حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہیرہ احمد کی تقسیم کی داستان ایمان، حمد اور مدد کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو میزر سے نکال کر لے جا رہے تھے ظالم فرعون سے فرار ہو رہے تھے جس نے انہیں نسلوں سے غلام بنا رکھا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بہیرہ احمد کے کنارے پہنچے وہ ایک خطرناک صورتحال میں پھنس گئے ان کے پیچھے فرعون کی عظیم فوج تیزی سے قریب آ رہی تھی جس میں ایک لاکھ سے زیادہ گھرسوار اور ڈیرڈ ملین سے زیادہ فوجی تھے بنی اسرائیل میں خوف پھیل گیا کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ وہ سمندر اور آتی ہوئی فوج کے درمیان بھنس گئے ہیں اس بہرانی لمحے میں موسیٰ علیہ السلام پر سکون رہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو تسلی دی انہیں ایمان پر قائم رہنے کی یاد دلائی جیسے جیسے صورتحال زیادہ خطرناک ہوتی گئی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے احساس سمندر پر ضرب لگائیں بغیر کسی تردد کے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی جیسے ہی ان کا احساس پانی کو لگا ایک تیز ہوا چلنے لگی جس سے سمندر گھومنے اور چکر کٹنے لگا اچانک پانی دو حصوں میں بڑ گیا سمندر کی تہہ میں ایک خشک راستہ ظاہر ہو گیا بارہ الگ الگ راستے نمودار ہوئے بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس معجزاتی راستے پر سے گزرنے کی ہدایت دی آخری شخص کے چلنے کا انتظار کیا اور پھر خود بھی چل پڑے بنی اسرائیل حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں طرف پانی کی بلند دیواروں کے درمیان چل رہے ہیں فرعون کی فوج بنی اسرائیل کو پکڑنے کی دھن میں اندھی ہو کر بے وقوفی سے ان کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری فرد دوسرے کنارے پر پہنچا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر سمندر پر ضرب لگانے کا حکم دیا پانی واپس آ گیا اور فرعون اور اس کی پوری فوج کو اپنے اندر سمیٹ لیا یہ غیر معمولی واقعہ اللہ کی قدرت اور مومنوں کی حفاظت کا مظہر تھا یہ ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ اللہ پر اتل ایمان اور بھروسے کے ساتھ سب سے بڑی رکاوٹیں بھی پار کی جا سکتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ